ہی ایبریون ویلکم بیک ٹو ما چینل نینجا گرل آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے لیکن اس بار پھر میں نے ویڈیو بہت زیادہ لیٹ بنائی ہے لیکن اس طرح کے آرٹ ورک میں ٹائم تو لگی جاتا ہے خیر آج کی اس ویڈیو میں میں بنانے لگی ہوں یہ ایک وال ہنگن جس میں میں نے جیوٹ کو یوز کیا ہے فلاورس کو یوز کیا ہے اور لیفز کو یوز کیا ہے اور اگر آپ اس کا دیزائن پروسس دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اند تک دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے آپ میرا چینل جو ہے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر نوٹفیکیشن سجھے وہ رسیب ہوتی رہے جو بھی میں نئی ویڈیو بناوں آپ کو اس کی نوٹفیکیشن رسیب ہوجائے سو لیٹس گیت سٹارٹی دی ویڈیو سب سے پہلے میں نے اپنی سکیچ بک کے اوپر ایک ڈیزائن کریٹ کیا جس میں میں نے ایک ٹری کی برانچ یوز کی اس کے پر میں نے کچھ فلاورز بنائے کچھ لیوز بنائے اور کچھ ہنگنگز کریٹ کی اور جس میں کچھ پرل ہنگنگز تھی اور بیچ میں کچھ جیوٹ کی ہنگنگز تھی اور ٹوٹل ان کا سائز جو میں نے میجر کیا تھا وہ فورٹی انچز تھا یہ تو ہو گیا ہمارا ڈیزائن اب میں دیکھوں گی کہ مجھے کونسا میٹیریل جائے مجھے ایک ٹری کی برانچ چاہیے کچھ پرلز چاہیے دو جیوٹ چاہیے ہوں گے اور فلاورز سیزر اور گلو اب یہاں پر اس ہنگنگ کی لینس جو ہے وہ مجھے فورٹی انچز چاہیے جیسے کہ میں نے سکیچ میں بھی لکھا تھا فورٹی انچز مجھے ٹوٹل تیار جو ہے یہ ہنگنگ جائے تو میں جیوٹ روپ لے رہی ہوں جیوٹ روپ کو میں نے فورٹی انچز تک میجر کر لیا ٹھیک ہے اب میں اس کو جو ہے ڈبل کر لوں گی ڈبل کر کے پھر جو ہے میں اس کو کٹ کروں گی یعنی ٹوٹل ایٹی انچز کی ایک روپ جو ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے اس کو نوٹ لگانی ہے تو اس کے میں اس کو ڈبل کر رہی ہوں ٹھیک ہے ڈبل کر کے میں نے اس کو کٹ کر لینا ہے اسی طرح سے ایٹی انچز کے میں نے لے لیا ہے آرموسٹ 44 سٹرانٹس ٹھیک ہے اس کے بعد میں مارکر لوں گی اور میں دیکھ لوں گی کہ مجھے اپنے جیوٹ کو کہاں سے کہاں تک جو ہے نوٹس لگانی ہے یہاں پر نوٹس لگانی کے لیے میں اور اس کے اندر سے جو ہے میں نے باقی کا جیوٹ جو نیچے ہے اس کو میں نے اس کے اندر سے گزارلیا ٹھیک ہے اسی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنے پورے 44 کے 44 سٹرینڈ کے نوٹس لگاتے جانے ہیں ٹھیک ہے اب میں ایک ایک سٹرینڈ کو پکڑوں گی اور کھولتی جاؤں گی آدھی میں کھول چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے کھولے ہوں ان میں ڈیفرنس اور جو نہیں کھولے ہوں کتنا ہیوی سلوک آ رہا ہے اسی طرح سے میں ایک ایک سٹرینڈ کو پکڑ کے فٹہ فٹ سے کھول لوں گی تاکہ یہ ایک ہیوی سا جو ہے اس کا لوگ جو ہے وہ کھول چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوریفر سلوک آ رہا ہے اب نیچے سے میں اس کی وی شیپ میں جو ہے کٹنگ کروں گی اور ہاں میں نے اس میں پرلز ایڈ نہیں کیے کیونکہ جیوٹ کے جو سٹرینڈز تھے وہ بہت تھک تھے اور میرے پرلز جو تھے وہ بہت چھوٹے تھے تو اس میں پورے نہیں آ رہے تھے اس لئے میں نے اپنے ڈیزائن میں سے پرلز کے سٹرینڈز ایڈ کرنا جو ہے وہ سکپ کر دیا آپ اپنی مرسی سے کچھ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیف کی بھی آپ برانچز ایڈ کر سکتے ہیں کچھ فلاورز کی بھی آپ سٹرینڈز بنا کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ بہت ہی بیوریفر لگے گا کٹنگ کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈ کروں گی کچھ لیفز کچھ فلاورز جیسے کہ میں آپ کو دکھایا تھا کلوڈن کی ہلپ سے میں اس کے اوپر جلدی جلدی سے جو ہے وہ ایڈ کر لوں گی لیفز ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں فلاورز یہ فلاورز کا بنچ جو ہے وہ میں نے لیا تھا ڈالر بان شاپ سے آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا جو میں نے ویڈنگ فلیٹر بنایا تھا وہ بھی میں نے اسی بنچ کو یوز کر کے بنایا تھا اور اپنا یہ بھلا ڈی آئی وائی بھی جہ میں انہی فلاورز کو یوز کر کے بنا رہے لگی ہوں میرا تھوڑا رسٹک سا تھیم ہے اور کچھ وارم ٹونز میں نے اس بھی یوز کی ہیں تو میں اس میں وائٹ اور اورنج کلر کے فلاورز جو ہے وہ یوز کروں گی جو کہ میری موم ٹونز کے ساتھ جائے گا اور رسٹک سا تھیم کے ساتھ تو یہ جائی رہا ہے جو میں نے اس میں جیوز کیا ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے اب میں جلی جلی سے اس میں فلاورز ایٹ کروں گی اس کے ساتھ ہی ہمارا دی آئی وائی ہو جاتا ہے ریڈی یہ بہت بیوریفل لگ رہا ہے ویڈیو میں تو یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا لیکن اصل میں دیکھنے میں یہ بہت پیار ہے آپ اسی طرح کا ڈی آئی وائی اپنے گھر میں بھی بنا کر لگا سکتے ہیں کوئی آپ کا فنکشن ہے آپ اس کو ایسا بیٹ کارپ یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی اور سٹرانڈز کوئی بھول کے سٹرانڈز یوز کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ اپنی مرضی کی جیزیں اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بیوٹیفل لگتا ہے آپ اس میں کوئی بھی سٹرانڈز یوز کر سکتے ہیں میکرومی کی کارپ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اور طرح کے پناورز جو بھی آپ کی تھیم کے ساتھ جا رہے ہیں آپ اس کو پرٹھڈے کی ایسا برٹھڈے کا بیٹ کارپ یوز کر سکتے ہیں یا کوئی چھوٹا سا نکار کا فنکشن ہے کوئی سرمنی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بیوٹیفل لگتا ہے ای ہوپ آپ کو آج کا یہ ویڈیو میرا پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو دکھو نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ فور ٹوڈی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی